بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر جڑی بوٹیوں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرنجا شیری کے بارے میں کالچیکم اس کو کہتے ہیں عربی نام کلب العرز یا خمل ہے فارسی میں کلخجن اردو میں سرنجا شیری کہتے ہیں یہ پودوں سے حاصل ہونے والی چیز ہے اور اس کا جو حصہ دماؤں میں استعمال ہوتا ہے وہ جڑ کا مغز ہوتا ہے مدتحیات اس جڑ کی تین سال ہوتی ہے مزاج گرم درجہ دوم اور خوشک بھی درجہ دوم ہے نفع خاص اس کا یہ ہے کہ یہ دافع وجی المفاصل ہے یعنی ہڈیوں کے اور جوڑوں کے جو درد ہیں ان کو دور کرتی ہے مزر اثر اس کا یہ ہے کہ یہ میدہ اور جگر کو نقصان دیتی ہے اس کے مزر اثر کو گون کتیرہ یا شکر دور کرتے ہیں بدل اس کا سرنجان تالخ ہے مقدار خوراک جو ایک وقت میں اس کی کھائی جا سکتی ہے وہ دو سے لے کر تین گران تک ہیں مغز سنگھارے کی مانند یہ ایک رویدگی کی جڑ ہے جس پر سرخ رنگ کا غلاف چڑا ہوتا ہے جب اس غلاف کو دور کرتے ہیں تو اندر سے سفید مغز نکلتا ہے جس کا ذائقہ شیری ہوتا ہے اس پودے کے پھول سفید اور زارد رنگ کے اور پتے پیاز یا لحسن کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں یہ پاکستان، افغانستان، پنجاب، کشمیر، عرب ممالک اور ایران میں بقص رکھ پایا جاتا ہے یہ مسکن ہے، محلل ہے، مقوی با ہے، مسحل بلغم ہے اور مفتا ہے یہ نکرس، ارکل نساء، وجی المفاصل اور زوف با کے مرز میں استعمال ہوتا ہے جھوڑوں کے دارد میں سونٹ اور زیرہ کے ہمراہ بطور صفوف استعمال کرتے ہیں ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے زافران کے ہمراہ بطور زماد استعمال کرتے ہیں قوت باہ کو تحریک دینے کے لیے دودھ اور چینی کے ہمراہ بطور صفوف استعمال کرنا مفید ہے موجون سرنجا، حب سرنجا، صفوف قلع اور روگن مفاصل اس کے مشہور مرقبات ہیں کولچیکن، ورٹن، فیکس ڈائل، گم، شوگر، سٹارچ، ٹینک ایسڈ اور گیلک ایسڈ جیسے مادے اس میں پائے جاتے ہیں ناظرین یہ تھی سرنجا شیری کی پہچان اور اس کے چند فائدے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک دیں جازت اللہ حافظ